السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے پارٹ نمبر پانچ لڑکیوں کی میراس کے سلسلے میں بات چل رہی تھی عورتوں کے میراس کے سلسلے میں بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بہت گھرانے سارے گھرانے تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن اکثر گھرانے ایسے ہیں جو عورتوں کو میراس نہیں دیتے خاص طور سے بہنوں کو میراس نہیں دیتے اور کئی ایسے ہیں جو ماںوں کو بھی مراث نہیں دیتے میں نے میرا کانوں سے سنا ہے ماں تجھے پیسے کی کیا ضرورت ہے دو روٹے ہم تجھے کھلا دیں گے تو بیمار ہوگی تو تیری دوا یہ کسی کی بات نہیں میں نے خود نہیں سنی ہے کسی مجمع کے اندر کیا تمہیں پیسے کیا ضرورت ہے بہن تمہیں کیا ضرورت ہے یہ ہرگز مناسب نہیں کسی کی ناحق جائدات دبانے پر حدیث میں شدید وعید وارد ہوئی ہے کہ غاسب کو مخصوبہ زمین کے ٹکڑا زمین کا ٹکڑا گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی کے زمین ظلمن غصب کرے تو اللہ تعالیٰ ساتو زمینوں میں سے نکال کر اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیں گے یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے اور وہ اس عظیم بوش کو اٹھان نہ پائے گا اس لئے ترکہ پر قابض افراد ہوش میں آئیں میراس میں حیرہ فیری کرنے والے ہوش میں آئیں کہ آج لوگوں کو تو معلوم نہیں آپ گھر میں کیا کر رہے ہو بڑا بھائی کیا کر رہا ہے بیش والا بھائی کیا کر رہا ہے کونسی بہن کے ساتھ کیا معاملہ ہے لیکن اللہ سمیع اور بصیر ہے وہ سب کچھ جانتا ہے کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے اور جبلہ کہتا ہوں کیا چالا کیاں ہو رہی ہے کیا حیرہ فیری ہو رہی ہے اس لئے میراس پر قابض افراد ہوش میں آئیں اور حقدار کو ان کا شہری حق پوری دیانت کے ساتھ پہنچانے کی فکر کریں یہ کوتہی ظلم یک ظلم اور قطع رحمی دونوں گناہوں کو شامل ہے کہ یہ آدمی ظالم بھی بنتا ہے اور قطع رحمی بھی کرتا ہے اس کا مرتقب شخص خواہد کتنا ہی نماز روزہ عبادات حج عمرہ کرنے والا ہو مسجدے بنانے والا ہو مدرسوں میں خوب چندہ دینے والا ہو سب کچھ کرتا ہو لیکن اگر یہ حق مارا سہشر کا میدان میں اس کو پورا پورا جو ہے کتھڑے میں کھڑا کیا جائے گا کہ تم نے تمہاری بہن کا حق کیوں مارا اللہ نے دیا ہے اللہ کا دیا ہوا دینا ہے اللہ کا دیا ہوا دینا ہے کہ آپ کے جیب میں سنی دینا اس لئے اس کا مرتقب شخص خواہد کتنا ہی دیندار دکھائی دے رہا ہو نماز روزہ عبادت انجام دینے والا ہو اپنے آخری انجام اور انداللہ معاخضے سے کہ بھی بے فکر نہ رہنا چاہیے ورنہ آخرت میں حسرت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا اس لئے آج نیت کر لو کہ باپ کا انتقال ہو گیا دس سال ہو گئے ورثہ تقسیم نہیں کیا باپ کا انتقال ہو گیا پندرہ سال ہو گئے کچھ نے کچھ بہنوں کو عید کے دن ہدیعہ بیشتے رہے اس سے میرا صدا نہیں ہوتی باقاعدہ بیٹھئے اور بیٹھ کر اس کا حساب کتاب کیجئے چاہے کچھ بھی دینا پڑے ورنہ حشر کا میدان میں کئی مقبول نمازیں دینی پڑیں گی اب پڑھ لیں جی میرے ساتھ اے میرے پیارے اللہ ہم سب کو مکمل میراس ادا کرنی کی توفیق عطا فرما آمین وآخر دعوانا امی الحمدللہ ربی